امریکہ چلے جائے یو ایس چلے جائے دنیا کسی کونے میں چلے جائے خوددار قوم ہے میں آج آپ کے سامنے بچے سامر دیکھو بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے سامنے ایک انتہائی دلچسپ ویڈیو لے کر آئے ہیں یہ ویڈیو افغان قوم کے حوالے سے ہے افغان قوم کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ یہ نوکریاں نہیں کرتے یہ ہمیشہ بزنسمن بننے کی کوشش کرتے ہیں اسی حوالے سے ہمارے اس دوست نے بڑی اچھی ریسرچ کی اور ایک پھان بچے کا بھی انٹرویو لینے کی کوشش کی ہے ذرا دیکھیں آج کی یہ مختصر سی ویڈیو امریکہ چلے جائے یو ایس چلے جائے دنیا کسی کونے میں چلے جائے خوددار قوم ہے میں آج آپ کے سامنے بچے سامر دیکھو بچے دہچہ بنے ہر سے دہ کلو سے رنگی دی 20 روپی کلو ووہاو اور اس کیسے میں رکھے لیو جمعکے تینگو جمعکے میں فرکشہ باندر آجے یا پہدل آجے پہدل آجے پہدل آجے گرمی دنے کی گی ہاں چپلے کی جو گوستی گی کپشوری چپلے ہاں ہاں گرمی دنے کی گی ہاں 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 آج انامہ نہیں سکتا متی اللہ بھئی یہ متی اللہ ہمارے ساتھ ہے بہت ہی مہنٹی بچہ ہے سب سے ٹرے جو چائیڈ لیڈر اچھی بات نہیں ہے لیکن یہ جو قوم ہے نا افغان قوم کہتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت صرف دو قومیں ایسی ہیں جن میں نوکریوں کا رجان نہ ہونے کے برابر پایا جاتا ہے وہ ہمیشہ بزنس کرتے ہیں اور بزنس میں ڈومینٹ ہو جاتے ہیں ایک طرف اسرائیل کے یہودی ہیں تو دوسری طرف افغانستان کے یہ بٹھان ہیں آپ پاکستان کی ساری بڑی مارکٹیں دیکھ لیجئے آپ کو ہول سیل کے بزنس کرتے یہی افغانی نظر آئیں گے اندھائی غربت سے سفر شروع کرنے والے یہ افغانی ایک روز ایسا بھی آتا ہے کہ کئی غریبوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں ان کی دوسری اہم ترین صفت یہ ہے کہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھوڑے پر گزارہ کر لیتے ہیں لیکن اتنی محنت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی محنت کا پھل ایک نہ ایک روز انہیں ضرور دے دیتا ہے کہ محنت کرنے والا اللہ رب العزت کا محبوب ہوتا ہے یہ بچہ زبان حال سے ہم سب کو یہ بتا رہا ہے کہ اپنے آپ کو رول تو دینا لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا مصیبت کاٹ لینا لیکن محتاج نہ ہو جانا کسی کے سامنے بڑی اچھی نوکری کرنے کے بجائے اچھا سا بزنس بنانے کے لیے انتہائی میلے کچالے ہو جانا لیکن کسی کی چاکری کو قبول نہ کرنا آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمیں کمن باکس میں ضرور بتائیے گا